اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے شکر سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آپ دیکھی رہے ہیں آج بنا ہے میں نے موتی چور کے لڈو تو بڑے مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی بہترین بنے ہیں میں نے اس سے پہلے دو تین دفعہ ٹرائی کر رہا ہے تو وہ بھی بہت اچھے بنے تھے لیکن یہ اب کی بار والے تو بہت ہی شاندار بنے ہیں بلکل بارک بوندی بنی ہے اس کی تو یہ دیکھئے خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے چلیے شروع کرتے ہیں موتی چور کے لڈو بنا تو یہ بیسن لے لیا ہے میں نے یہ دو سو پچاس گرام بیسن ہے انس کو میں نے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد یہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایر آ جاتی ہے تو یہ میں نے کپ لیا ہے میجرنگ کپ ہے یہ یہ دو سو چالیس گرام کا ہے لیکن یہ چھننے کے بعد یہ ڈھائی کپ بن گیا لیکن یہ بیسن دو سو پچاس گرام ہی ہے یہ میں نے میں آپ کو دکھا رہی ہوں چھاننے کے بعد یہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے یہ ڈھائی کپ بن گیا تھا لیکن یہ دو سو پچاس گرام ہی بیسن ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچ میدر ڈال دیں گے میدر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری بوندی جو ہے بلکل گول بنتی ہے چپٹی چپٹی نہیں بنتی بلکل گول بوندی جیسے ہلوائی کیا ہوتے اور یہ جو میں نے ریسپی آپ کو میں بتا رہی ہوں لڈوگی یہ ہلوائی ہی کی ہے تو یہ میں نے ایک کپ پانی لے لیا ہے پانی میں نے اسی لئے کپ میں لیا ہے جو آپ کو پتا چلے کہ میں نے کتنا پانی اس میں لگایا ہے تو ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم ملائیں گے اور اگر ہم اس کو چھان لیں گے نا بیسن کو تو لمس نہیں پڑتے بلکل بھی اور اگر ہم بیسن نہیں چھانیں گے تو پھر کٹلیاں میں گھولنی پڑتے ہیں ایک دفعہ میں ہی ہمارا اچھی سے ہو جاتا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو فیٹ رہی ہوں ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دوسرا کپ میں نے پانی لیا ہے اس کو ہم فیٹیں گے پھیٹنا اس کو ہمیں تھوڑا سا پڑتا ہے یہ دیکھئے اب میں نے اس میں یہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیا ہے یہ اورنج فوڈ کلر ہے مطلب ڈارک والا لڈو والا ہی ہے یہ کلر تو یہ کیا نامے اس کو ملائیں گے ہم اچھی طرح اور اس کو پھیٹتے رہیں گے ملاتے رہیں گے پھیٹتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس میں میرے دو کپ پانی لگ گئے یہ میں نے سارا ڈال دیا دو کپ پانی ہمارا بہت اچھی طرح اس میں بہت اچھا یہ دیکھئے یہ ایسا فلوئنگ ہونا چاہیے کہ خوب اچھی طرح ہمارا پتلا سا ہو جائے اب یہ میں نے ایک اب نمہ گونا لے لیا اس میں میں نے دو کپ چینی ڈال دیا ہے آپ ڈیڑھ کپ بھی لے سکتے ہیں میٹھا اگر آپ کو کم رکھنا ہے تو ڈیڑھ کپ بھی اس میں بہت رہتی ہے دو کپ اس میں کافی اچھا میٹھا ہو گیا تھا ڈیڑھ کپ بھی چل جاتی اس کے اندر تو بہت آپ کی مرضی ہے اس میں ڈیڑھ کپ بھی چینی ڈال دیا ہے اسے ہم ملا لیں گے اچھی طرح تھوڑا سا پکائیں گے اور ایک کپ پانی ڈالا ہے میں نے اس کے اندر دو کپ چینی میں اب اس کے اندر ہم دو چمچ روز وارٹر ڈالیں گے یہ چمچ جو ہے اس کا ہو رہا ہے کلر کا ہو رہا ہے تو اس لئے کلر اورنج لگ رہا ہے لیکن یہ روز وارٹر ہے اور اس میں چھوٹی لہچی کا پاورڈر بھی آپ ڈال سکتی ہیں وہ میرے پاس اس ٹائم تھا نہیں تو میں نے اس لئے روز وارٹر ہی ڈالا ہے خالی اور یہ چاشنی تھوڑی چپ کیوی سی ہو جائے تو بس ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے ہمیں اس کو زیادہ تار والی چاشنی نہیں بنانا ہے اب یہ ایک پاؤچ لے لیے میں نے ریفائنڈ کا پاؤچ ہے یہ اس کے اندر ہم گلاس میں رکھیں گے اور اس کے اندر اپنا جو ہم نے بیٹر بنا رکھا ہے بیسن کا یہ اس کے اندر ڈالیں گے لڑو کی تو جھڑنی آتی ہے حلوائیوں کے پاس تو جھڑنی ہوتی ہے لیکن عام طور پر گھر میں ہوتی نہیں ہے ایسی جھڑنی تو یہ سب سے بیسٹ ہے آپ نمک کی تھلی لے لیجیے کوئی بھی ریفائنڈ کی تھلی لے لیجیے بس ایسے کرا ہم نے اور اس کے اندر ہم یہ جو ہمارے پاس بالوں میں لگانی کی روڑ بینڈ ہوتی ہے یہ ہم لیں گے اور اس کے اندر ہم لگا دیں گے اور بس اس کو زیادہ نہ بھریں تھوڑا ہی بھریں یعنی کہ اس کو اپر تک کے بھر لیا ہم نے اور اس کا ایک کونہ بلکل بارک سا کاٹنا ہے اور یہ کڑائی میں میں نے اویل رکھ دیا اویل ہمارا تیز گرم ہونا چاہیے اور اونچے سے ہمیں اس کو دھار بنا کر ڈالنی ہے بارک جتنا ہم بارک کاٹیں گے اتنی بارک ہماری دھار نکلے گی اور ہمارا بیسن ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیں دھار ہماری ایسی چلنی چاہیے بس بلکل ایک سار اور یہ ہاتھ و ہاتھ ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اور یہ ہاتھ و ہاتھ ہماری بوندی بنتی رہے گی دیکھیں کہ تھی شاندار سی بوندی بن رہی ہے اور اس کو ہم تھوڑی سی دیر اس کو ریز دیں گے جب ایک سا گلر آ جائے گا جب ہم دیکھیں گے اس کو چلا کے چمچہ چلائیں گے جو ہماری ایک سار پک جائے بلکل یہ ہماری بوندی بلکل پک چکی ہے بہت اچھی ہے اور ایک دم گول بارک بوندی آئی ہے یہ بہت ہی بارک بوندی آئی تھی یہ کوئی خراب سی چھڑنی ہو آپ کے پاس چھوٹی بڑی جائے سی بھی اور میرے پاس یہ کافی بڑی سی تھی تو میں نے اسی کا استعمال کر لیا کیونکہ لوہے کی چاہیے تھی تو میرے پاس یہ ہی پڑی بھی تھی میں نے اس سے ہی ساری بوندی نکال لی ہے ہمیں ساری بوندی اس میں نکال لینی ہے اور اس کا پورا آئیل ہمیں نہیں چھوڑ دینا ہے بلکل تھوڑی سی دیر جھٹک کے تھوڑی سی دیر آڑا کر کے اس کو ایک ایک بلکل آئیل نکال دیں اس کو تھوڑی سی دیر نہیں چھوڑ کے اور پھر ہم اس کو چاشنی میں ڈال دیں گے اور چاشنی ہم نے ابھی بنائی تھی سے جس پہلے تو گرم چاشنی ہے ہماری اور جیسے جیسے ہم بوندیاں بناتے جائیں گے ہاتھوں ہاتھ چاشنی میں ڈالتے جائیں گے اور چاشنی میری گرم ہے لیکن اس کے نیچے میرے چولا نہیں جلا ہوا ہے اور ایسے ہی پھر ہم ساری گھانیاں بنائیں گے جتنی بار جتنا بھی ہم نے بیسن گھولائے دو سو پچاس گرام بیسن میں کافی سارا لڈو مطلب ایک کلو سے اوپر لڈو بن جاتے ہیں ایسے کرتے رہیں گے اور ہم ایک کے بعد ایک اور ہاتھوں ہاتھ اس میں ڈالتے رہیں گے یہ میں نے سارا یوں دکھایا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھئے کہ آنا میں یہ ہاتھ کے ہاتھ ہی ہم اس کو نکالتے رہنا ہے اور چاشنی میں ڈالتے رہنا ہے جو پہلے ڈالے گی وہ پھول جائے گی پھر بعد میں ڈالے گی وہ چاشنی دھیرے 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 پیتی جائے گی بوندیاں جیسے دکھاتے ہیں میں نے دیکھائے کہ پکانا پڑتا ہے چاشنی میں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل نہیں پکانا پڑتا بس صرف چاشنی گرم ہونی چاہیے چاشنی ہمیں پہلے بنانی ہے بوندی ہمیں بعد میں بنانی ہے اکثر میں نے دیکھا ہے پہلے بوندی بنا لیتے ہیں پھر بعد میں چاشنی بناتے ہیں اور پھر اس میں اس کو پکاتے ہیں ایسا نہیں ہے میں نے حلوائی صحیح سیکھے ہیں یہ تو جو انہوں نے مجھے بتایا ہے میں نے اسی طریقہ سے بنایا ہے یہ کہ چاشنی میں ہاتھ و ہاتھ ہم بوندی دالیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو بالکل نہیں پکایا ہے یہ ساری بوندی اس میں ڈال دیا ہے اب یہ دھیرے دھیرے ساری جو بات کی چاشنی بوندی ڈالی تھی وہ بھی چاشنی پی لے گئے ابھی تھوڑی گیلی گیلی لگ رہی ہے یہ تو وہ بھی اس کو پی جائے گی یہ بلکل کیا نام ہے بہترین ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نے اس کے نیچے گیس نہیں جلا رکھا ہے چولا نہیں جلا رکھا ہے اب یہ اسی کے اندر یہ ساری چاشنی پی جائیں گی بوندیا انہیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ میں نے ایک برتن میں نکال دیا لگ سے اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا سا بھی چاشنی نظر آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد یہ چاشنی بھی ہو جائے گی اب میں اس کے اندر یہ خربوزے کے بیر جال رہی ہوں مغز ڈال رہی ہوں کیونکہ لڈوں میں زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں ڈالے وے اور یہی اچھے لگتے ہیں اب میں ملا کے اس کو اس کے اندر کم سے کم اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ چاشنی بھی پی جائیں گی ساری بوندیاں اور یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا جو ہم آرام سے لڈوں بنا لیں یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میرے بوندیوں کو رکھے وے اور اب یہ دیکھیں کیسی اچھی بہترین سی بوندیاں ہو گئی ہیں اور بہت ہی بارک بوندی بنی ہے بلکل بارک بوندی بنی ہے اور بہت سوفٹ بہت بہترین جیسے ہمارے موتی چور کے لڈوں بزار سے آتے ہیں سیم ویسی ہی بنی ہے اور میٹھے کا میں نے آپ کو بتائی دیا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تو حلوائی نے یہی بتایا تھا ایک کلو بیسن میں دو کلو چیری لگتی ہے اور سو گرام میدہ ڈالتا اس کے اندر تو اس لئے میں نے ڈبل ڈالا ہے اس کے اندر لیکن آپ تھوڑا میٹھا کم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے کیسے اس کو میڈیم سائنس کا لڈوں بنا لیا لڈو بنانا میں کوئی پریشانی نہیں آپ ہاتھ میں لیں گے خود با خود ہی گول لڈو بنتا چلے جائے گا اور یہ میں نے پستا اور بادام تھوڑا سا چھوٹا والا بارک والا کدھو کا سوتا اس میں کس لیا دے تو بہت بارک ہو گیا تھا لیکن ایسے بھی اچھا لگ رہا تھا آپ بارک بارک کٹ کے بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو یہ دیکھئے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں لڈو تو کوئی بھی آرام سے بنا لے گا اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے بس ذرا سا ہاتھ میں لے گے جتنا بھی بڑا آپ کو بنانا ہے آپ اسی حساب سے لڈو کو تھوڑا سا دبائیں گے گول کریں گے لڈو بنتا چلے جائے گا تو یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کو یوں ہی ٹچ کرنے سے اس کے اوپر بڑا پیارا سا آرہا تھا تو یہ میں نے ایسی اس سے پہلے جو میں نے بنایا تھا تو اس میں میں نے بارک بارر کاٹ آتا ہے یہ بن گے ہیں تیار ہو گیا سارے لڈو اور یہ میں نے تھوڑے بڑے بڑے بنایا ہے پہلے جو میں نے بنائے دے تو ایک tiro پیارے بنے دے اب کی بار تھوڑے کم بنے میں نے تھوڑے بڑے 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 بنا دی اب کی بار تو یہ ایک کیلو سا پر بنتے ہیں 500 گرام بیسن میں اور یہ دیکھیے اگر 500 گرام بیسن ہے تو آپ آدھے کیلو چینی نہیں تو کم سے کم ساڑھے تین سو چار سو گرام چینی تو لے لیں تو یہ دیکھیں کتنے شاندار بن گئے ہیں اور بہت مزے کے لگے ہیں سب کو بہت مزے کے لگے ہیں پہلے بھی بنایا تھے سب کو باٹے تھے میں نے بہت اچھے لگے تھے تو یہ بھی سب کو بہت اچھے لگے ہیں اگر آپ بھی ٹرائے کریے گھر میں پلکل محنت نہیں لگتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو میری ریسیپ اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اللہ حافظ